ناظرین گرامی دوہزار اکیس بمطابق چودہ سو بیالیس ہجری کا خطبہ حج امام خطیب مسجد الحرام شیخ بندر بن عبدالعزیز بن سروج بن عبدالملک بلیلہ نے دیا ہے سنتالیس برس کی عمر میں اللہ نے شیخ بندر بلیلہ کو بہت سے عزازات سے نواز رکھا ہے سن انیس سو پچھتر بمطابق تیرہ سو پچانوے ہجری کو مکہ میں پیدا ہونے والے شیخ بندر بلیلہ نے قرآن کریم حفظ کیا سکول اور کالج کے مراحل تیہ کرنے کے بعد مکہ کی ایک یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی سعودی نظام تعلیم اور نساب کے مطابق خود کو دین اسلام کی خدمات کے لیے تیار کیا اور پھر ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے کے اہل قرار پائے مکہ کی یونیورسٹی سے فارگل تحصیل ہونے کے بعد شیخ بندر بلیلہ نے عالم اسلام کی منفرد یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی دوران تعلیم اور بعد اس تعلیم آپ کو مکہ مکرمہ کی اکثر مساجد میں امامت کا شرف بھی حاصل رہا جن میں مشہور و معروف مساجد شامل تھی اور آخر کار آپ مسجد الحرم میں جونیور خطیب کے فرائض سر انجام دینے لگے شیخ بندر بلیلہ کے متعلق بتا جاتا ہے کہ آپ کو قرآن کریم سے بے پناہ محبت ہے پڑھنے اور سیکھنے کے دنوں میں آپ مدینہ منورہ کے تمام قرآن اور ماہرین کے پاس حاضر ہوتے اور اپنی تشنگی قرآن کا صد باب کرتے انہیں بلبلے حرم بھی کہا جاتا ہے ایسا کہنے کی وجہ کیا ہے اور کئی برس کے بعد شیخ بندر بلیلہ پر جب مسجد حرم میں امامت کرتے کافی عرضہ گزر گیا تو چند ماہ پہلے ان پر ایک حملہ بھی ہوا اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا ناظرین اگرامی شیخ بندر بلیلہ کا پورا نام شیخ بندر بن عبدالعزیز بن سروج بن عبدالملک بلیلہ ہے لیکن ان کو شیخ بندر بلیلہ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے ان کی پیدائش 1974 میں سعودی شہر مکہ میں ہوئی اور ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے مکہ ہی سے حاصل کی شیخ بندر بلیلہ نے 1996 میں گریجویشن مکمل کر لی اور اس کے بعد 2002 میں ام القرآن یونیورسٹی مکہ سے شیخ بندر بلیلہ نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور پھر اسلامی یونیورسٹی آف مدینہ سے 2008 میں فقہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی اور پھر وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنا شروع ہو گئے شیخ بندر بلیلہ کا شمار دنیا کے بڑے قرآن کرام میں کیا جاتا ہے ناظرین گرامی شیخ بندر بلیلہ کو 2013 میں مسجد الحرام میں گیسٹ امام کے طور پر متعجن کیا گیا لیکن ان کی قابلیت کی بنا پر 2013 میں ہی انہیں مسجد الحرام میں ذلحجہ کے مہینے میں جونئر امام کے طور پر مستقل متعجن کر دیا گیا اس کے علاوہ آپ تائف یونیورسٹی میں شریعت کے پروفیسر بھی ہیں 2016 میں کنگ سلمان کے شاہی فرمان کی روح سے شیخ بلیلہ کو مسجد الحرام میں نمازِ استثقاء اور خطیب کے طور پر مکمل طور پر مکرر کر دیا گیا شیخ بندر بلیلہ کو قرآن کریم سے خاص قسم کا لگاؤ ہے اور اسی بنا پر ان کی خوبصورت آواز بہترین ادائیگی اور امدہ سلوب تلاوت کی وجہ سے انہیں مختلف سینئر آئمہ کرام کی نسبت زیادہ پسند کیا جانے لگا انہیں لوگوں نے بلبلِ حرم کہہ کر پکارنا شروع کر دیا شیخ بندر بلیلہ کو قدرت نے آواز کے میٹھے ہونے اور پرتاثیر ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن و جمال سے بھی خوب نواز رکھا ہے امامتِ حرم کا عہدہ سنبھالے انہیں ابھی کچھ سال ہی ہوئے تھے کہ عرب و عجم میں ان کا لہجہ بے حد مقبول ہو گیا شیخ بندر بلیلہ جیسی شیری آواز اور بہترین تلفز کے ساتھ تلاوت کرنے والے کاری مسجد الحرام میں چند ایک ہی ہیں یہی وجہ ہے کہ شیخ بلیلہ کی رکت تاری کر دینے والی آواز کی وجہ سے انہیں بلبلِ حرم کے لکب سے بھی نوازا گیا ہے ناظرین اکرامی سعودی اخبار کے سروے کے مطابق دنیا بھر کے حجاج کرام اور عمرہ ظاہرین نے امائمہ حرم میں سے شیخ بلیلہ کی تلاوت کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے خاص طور پر جب وہ ترض لگا کر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو سننے والوں پر وجہ تاری ہو جاتا ہے اور وہ اپنے جذبات پر کابو پانا بھول جاتے ہیں انٹرنیٹ پر جنائمہ کرام کی تلاوت سب سے زیادہ سنی جاتی ہے ان میں شیخ بندر بن بلیلہ بھی سر فیرست ہیں دوران تلاوت خاص طور پر اکثر خود شیخ بلیلہ پر بھی رکت تاری ہو جاتی ہے اور اس کا اثر ان کی آواز میں محسوس کیا جاتا ہے جو کہ سننے والوں پر بھی آنسو جاری کر دیتا ہے شیخ بلیلہ خاص طور پر رمضان المبارک میں مسجد الحرام میں تراوی کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ناظر نگرامی شیخ بلیلہ کی اس میٹھی آواز اور رکت امیز تلاوت کی باوجود آج سے قریب دو ماہ قبل شیخ بندر بن بلیلہ پر حملہ بھی ہوا جمعے کے خطبے قدران مسجد الحرام میں ان پر حملہ کیا گیا اور پھر یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا بلکہ اس سے قبل بھی نشے کی حالت میں ایک شخص نے اپنی گاڑی کو حرم شریف کے دروازے پر لا مارا اور وہ حرم کعبہ میں اسی حالت میں داخل ہونا چاہتا تھا البتہ اس گاڑی کو باہر ہی سیکیورٹی حکام کی جانت سے روک کر اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے چند ہفتوں بعد ہی جمعے کے خطبے کے دوران امام کعبہ پر یعنی امام مسجد الحرام پر حملہ ہوا شیخ بندر بن بلیلہ ممبر پر کھڑے جمعے کا خطبہ رشاعت فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی واضح رہے کہ سملے کے دوران امام مسجد الحرام شیخ بندر بن بلیلہ ممبر پر موجود تھے ناظرین اگرامی عرب میڈیا کے مطابق شیخ بندر بن بلیلہ ممبر پر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن ممبر کے قریب موجود سیکیورٹی حلکاروں نے اس شخص کو فوری طور پر قابو کر لیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اس شخص کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا اور سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیجز میں یہ دیکھا گیا کہ ممبر کی جانب لپکر شیخ بندر بن بلیلہ پر حملہ کرنے والے شخص کے ہاتھ میں ایک چھڑی موجود تھی اگر گارڈ اس کی جانب سے بروقت کاروائی نہ کی جاتی یا اس میں کچھ لمحے کی دیر ہو جاتی تو یہ شخص امام مسجد الحرام شیخ بندر بن بلیلہ کو نقصان بھی پہنچا سکتا تھا جو کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے ایک انتہائی افسوسناک اور قابل تشویش خبر بن سکتی تھی ناظرین گرامی یاد رہے کہ مسجد الحرام اور خانہ کعبہ ایسی حرمت والی جگہ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا کہ یہاں پر لڑائی جھگڑا کرنا شکار کرنا انتہائی سخت منع ہے یہاں تک کہ کسی جانور کی جان لینا بھی منع ہے اور اسی پاک جگہ پر شیخ بندر بن بلیلہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ وہ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور ہمیں اپنے زندگی میں شیخ بندر بن بلیلہ کی تلاوتِ قرآن نماز کے دوران سننے کی توفیق عطا فرمائے یعنی اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے آمین یارب العالمین ناظرین گرامی امید دیرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے اور جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا